اسلام علیکم دوستو میسٹر گریٹیو پر خوش شاندید میسٹر گریٹیو پر آپ کو کرکٹ کے متعلق دلچسٹ تفسریں باتیں دیکھنے ملے گی دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لئے لائے ہیں ایک اور خبار جی ہاں آئی پی ایل کے اس سیزن میں آپ کو بتائیں گے کہ کون سے بڑے پلئیر کھیلیں گے اس سیزن میں اور کون سے پلئیر اس سیزن میں نہیں کھیلیں گے دوستو انڈیا میڈے کا ریکشن بھی آپ کو بتائیں گی اس ویڈیو میں ویڈیو پر جاننے سے پہلے ان دوستو سے ریکویسٹ ہے جن دوستو نے چینل کو سسکراب نہیں کا چینل کو سسکراب کریں ویڈیو اچھے لگنے کی شورت میں کامل سپاک میں اپنی رہ ضرور دیجئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آئی پیل 22 ماہ سے شروع ہونے والا ہے اور بہت سا کھلاری آپ کو اس آئی پیل سیزن میں نظر نہیں آئیں گے کھیلتے نظر نہیں آئیں گے اور ان میں سے کچھ بڑے کھلاری بھی ہیں تو کون کون سے کھلاری جو ہیں unavailable ہیں کون سے کھلاری injured ہے کون سے کھلاری کا کون سا player replacement کے طور پر آیا ہے اس سیزن میں اور کون کون سے کھلاری ہیں جو ہو سکتا ہے آنے والے سیزن میں آپ کو کچھ matches میں کھیلتے نظر نہیں آئیں کچھ کھلاری ہے جن کو الگ طرح کی injuries ہیں ان سب کو لے کر ہم اس ویڈیو میں آپ کو جانکاری دیں گے اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں گجوارٹ ٹائٹنز کی جی ہاں گجوارٹ ٹائٹنز کے premium baller محمد شمی آپ کو اس سیزن کھیلتے نظر نہیں آئیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سیزن میں highest wicket taker تھے اس کے بعد world cup کے دوران بھی شاندار پردشن کیا تھا محمد شمی نے اور اس کے بعد ان کو ایک ankle injury ہوئی تھی جس کے قارن وہ لندن گہتے surgery کر کے وہ واپس انڈیا آ چکے ہیں اور بی سی سی آئی نے ایک official press release دوارہ یہ جانکاری دے دی کہ محمد شمی آنے والے IPL کا حصہ نہیں ہوں گے کیونکہ injury تھی اور rehab سے گزریں گیا لیکن IPL 2024 میں آپ کو محمد شمی کھیلتے نظر نہیں آئیں گے ankle injury تھی ابھی تک فیلحال گجوارٹ ٹائٹنز نے ان کا replacement announce نہیں کیا ہے دوسرے کھلاڑی جو کہ گجوارٹ ٹائٹنز کے ہیں وہ ہے Matthew Wade حالان کی انہوں نے پچھلے سیزن ایک بھی match نہیں کھیلا تھا سارا matches ہم نے دیکھا تھا Rydman Saha آپ کو wicket keeping کرتے نظر آئے تھے لیکن ایسا ہو سکتا ہے Sheffield Shield کا final کھیلا جانا ہے March 21 سے 25 تاریخ تک اور Matthew Wade Australia ہی رہیں گے اور ہو سکتا ہے آنے والے جو پہلے دو matches ہوں گے جو کہ March 25 اور March 27 تاریخ کو کھیلے جائیں گے ان کے لیے وہ available نہیں ہوں گے اب دوسری ٹیم کے اگر بات کریں تو لکھناو سپر جائنٹ لکھناو سپر جائنٹ میں ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو unavailable کیا ہے اس ٹارنمنٹ سے اور کارن تھا workload management کو لے کر وہ کھلاڑی کون ہے وہ کھلاڑی ہے Mark Wood Mark Wood نے 2024 IPL سے pull out کیا تھا workload management کے کارن اور آپ اس سیزن میں دیکھیں گے بہت سارے انگلینڈ کے کھلاڑی ہیں workload management ان کا فوکس رہے گا اور اس tournament کا حصہ نہیں رہیں گے ان میں سے ایک ہے Mark Wood اور ان کے replacement کے طور پر West Indies کے کھلاڑی شمار جوزف آپ کو کھیلتے نظر آئیں گے نیکسٹ ٹیم آتی ہے راجت تھان رویلز کچھ ہی دن پہلے یعنی کہ کل ہی BCCI نے ایک press release جاری کی تھی رشیپان کو لے کر انہوں نے اپ ڈیٹ دی تھی اور محمد شمی کو لے کر انہوں نے اپ ڈیٹ دی تھی اس کے لابہ ایک اور کھلاڑی ہے جس کے بارے میں اس press release میں mention کیا گیا تھا وہ ہیں پرسید کرشنا پرسید کرشنا لگتار جو ہیں دوسرا IPL miss کرتے نظر آئیں گے سرجیر ہی تھی ان کی quadricep tendon کی اب quadricep tendon کیا ہوتا آپ کو بتا دیتے ہیں فروری میں ان کی سرجی تھی بہت سارے لوگ جو ہیں جاننا چاہیں گے کہ quadricep tendon کیا ہوتا ہے جن میں سے ہماری producer سورب نے بھی یہ سوال پوچھا تھا یہ quadricep tendon کیا ہوتا ہے تو quadricep جو ہوتے ہیں آپ کا یہ حصہ ہوتا ہے کیونکہ وہ fast gain بازی کرتے ہیں تو یہ حصہ ان کا جو ہے اس کی سرجیری ہوئی تھی اور وہ IPL سے باہر ہو چکے ہیں اور فیلہال جو ہے راجستان رویلز نے کوئی replacement announce نہیں کیا ہے next team اگر دیکھا جائے تو کلکتہ نائٹ رائیڈرز کلکتہ نائٹ رائیڈرز KKR اور KKR کا ایک کھلاری جنہوں نے کچھ ہی دن پہلے pull out کیا ہے وہ ہے Jason Roy Jason Roy انہوں نے personal reasons کے قارن IPL سے pull out کیا ہے اور ان کے replacement کے طور پر Phil salt آئیں گے جو کہ currently world number 2 ہے in T20 rankings اور انہوں نے Jason Roy کو replace کیا ہے دوسری کھلاڑی جو کہ KKR کے اس IPL میں آپ کو کھیلتے نظر نہیں آئیں گے وہ ہے انگلین کے ہی Gus Atkinson اور یہ بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ECB نے ان کے workload management کو لے کر یہ فیصلہ لیا ہے اور وہ IPL میں کھیلتے نظر نہیں آئیں گے replacement کے طور پر کون آ رہا ہے replacement کے طور پر دشمنتہ چمیدہ جو کی شری لنکا کے کھلاڑی ہیں اس کے علاوہ چھنائی سپر کنگز کی بات کرتے ہیں defending champions کی بات کرتے ہیں اور لگتار ہم آپ کو sports تک پر جتنے بھی injury concerns جو سامنے آئے تھے CSK کے لیے ایک ایک کر کے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی لیکن اس ویڈیو میں بھی ایک بار بتا دیتے ہیں Devin Convey آپ کو یاد ہوگا T20 series ہوئی تھی New Zealand Australia کی اس series میں ان کو thumb پہ چوٹ لگی تھی حالا کہ کہا جارتا serious نہیں ہے لیکن thumb کی surgery ہوئی injury کے بعد اور آپ کہا جارہا ہے شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ شاید وہ 8 ہفتے تک available نہیں رہتے ہیں حالا کہ he's not been ruled out of the IPL yet ان کا ابھی تک کوئی replacement announce نہیں کیا گیا ہے کوئی ابھی ایسا official confirmation نہیں ہے with regards to Devin Convey کہ وہ پورا IPL miss کریں گے یا parts of IPL وہ miss کر سکتے ہیں دوسری اگر بات کری جائے متھیشہ پتیرانہ کی ان کو hamstring injury ہے hamstring injury کو ٹھیک ہونے میں چار ہفتے سے زیادہ لگ سکتے ہیں اور ابھی یہ اس پر clarity نہیں ہے کہ وہ IPL 2024 کھیلتے نظر آئیں گے نہیں آئیں گے آپ ایک اور نام دیکھ سکتے ہیں سکرین پر وہ ہے شیوام دوبے کا شیوام دوبے آپ کو یاد ہوگا رنجی کھیلتے وقت ان کو چوٹ لگی تھی ان کی injury کو لے کر ابھی تک update نہیں ہے اور یہی کارن ہے کہ رنجی کے آگے کے matches وہ نہیں کھیل پائے تو چنے سپرکینز کی یہ مشکلات بڑھتی نظر آ رہی ہے اس کے بعد کچھ اور کھلاڑی ہیں جو کہ آپ کو یہاں پر available نہیں دیں گے اور وہ کیا ہے Mumbai Indians آپ کو ہم نے کچھ دن پہلے سورے کمار یادف کی details بتائی تھی کی ابھی فیلحال جو ہے وہ NCA میں rehab کر رہے ہیں اور وہاں کی جو sports team اور medical team ہیں انہوں نے کہایا ان کو fitness certificate نہیں دیا گیا ہے اور آپ کو یاد ہوگا sports hernia کے لیے surgery کے لیے جرمنی گئے تھے اور اس کو لے کر انہوں نے ایک دو دن پہلے clarity بھی social میڈیا پہ دی تھی کیونکہ بہت سارے reports آ رہے تھے کہ ankle injury ہے لیکن انہوں نے یہ clarify کیا تھا کہ ankle injury نہیں ہے sports hernia کی treatment churnity rehab رہے ہیں NCMA اور ابھی fitness certificate نہیں ملا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ پہلے دو matches سوری کمار یاد آب آپ کو miss کر سکتے ہیں شاید doubtful ہو سکتے پٹیدار جو ہیں last match نہیں کھیل پائی تھے اور دیودار پڑی کل نے ڈیبیو کیا تھا انجری کے کارن کہا جا رہا تھا آپ کس ترہ کی انجری ہے کتنی severity ہے انجری کی یہ ابھی update نہیں آئی ہے اور کیا IPL میں شروع میں کھیلتے نظر آئیں نہیں آئیں کتنے matches وہ miss کریں گے اس پر ابھی تک فیلحال کوئی update نہیں ہے تو یہ ویڈیو ہم نے آپ بتا دی ہے کون کون سی خلاڑی جو آپ کو انجری تھی رچت پٹیدار کو اور ہی مائٹ میس فرس کپل آف گیمز فر آئی سی بی آئی پیل آئی سیزن تو بہت سارے کھلاڑی جو آنے والے آئی پیل سیزن میں available نہیں رہیں کچھ injured کچھ اپنے personal reasons کا available نہیں رہیں کچھ کھلاڑی نے pull out کیا ہے workload management کے کارن تو ساری list ہم نے بتائی بہت سارے کھلاڑی replacements بھی آئی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو ساری ڈیٹیل دے دیا گا